آنسر کیا ہے D question number 23 a company began trading on 1st january during that month the following transaction took place آپ کو بتانا ہے what was the total in the bank account on 31st january آپ کو یہ بتانا ہے میرے بھائی month end پہ bank account میں کتنے پیسے پڑے ہوئے تھے تو اب آپ دیکھیں receive capital from shareholder اگر capital آئے گا shareholder سے تو bank کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا 10,000 اس کو ایڈ کر لیں calculator میں لکھنے 10,000 receive goods for resale یار ابھی صرف goods آئی ہیں ابھی cash کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک یہ نہ بولے cash آیا یا گیا ہم مضیون کریں گے cash کا کوئی transaction نہیں ہوا تو goods کے receive ہونے سے bank account پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا unless and until جب تک ہم اس کو pay نہ کر لیں dispatch goods to customer again ابھی ہم نے مال روانہ کیا dispatch کا ملک goods روانہ کی ہیں صحیح goods روانہ کی ہیں لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ cash آ گیا cash کا کوئی تعلق paid 3,000 for goods receive اس کا ملک جو مال خریدا تھا اس کے پیسے دے دی ہے 3,000 تو دیکھو 10,000 آیا تھا جس میں سے 3,000 ہم نے pay کر دیا تو بچہ کتنا 7,000 تو answer کیا بنا میرے بھائی